سعودی آریبیا کا خاندان دنیا کا سب سے امیر ترین خاندان ہے اس خاندان کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ دنیا کی قیمتی سے قیمتی چیز بھی ان کے لیے کوئی مائنے نہیں رکھتی ایک اندازہ کے مطابق اس فیملی کی دولت 1.4 ٹریلین ڈالرز ہے یعنی کہ 106 کھرب روپے اس خاندان کے پاس برطانیہ کی شاہی خاندان سے بھی 16 گناہ زیادہ دولت ہے یہ اتنے زیادہ پیسے ہے کہ آپ دنیا میں کوئی بھی چیز بہ آسانی خرید سکتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ محمد بن سلمان جنہیں ایم بی ایس کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اتنے پیسے کدھر خرج کرتے ہیں تو آئیے بینہ وقت ضائع کیے شروع کرتے ہیں محمد بن سلمان اتنی بڑی رقم کیسے اور کدھر خرج کرتا ہے یہ جاننے سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ ان کے پاس اتنا زیادہ پیسہ آتا کدھر سے ہے تو جواب سادہ سا ہے اور وہ ہے آئیل جی ہاں سعودی آرامکو کے ذریعے سعودی آریبیا کا شائع خاندان بہت پیسے کماتا ہے اور سعودی آرامکو کی مارکٹ ویلیو اتنی ہے کہ اگر گوگل ایپل ایمازون اور فیس بک مل بھی جائے تو اس کی مارکٹ ویلیو کو ہرا نہیں سکتے اور اس وقت سعودی آرامکو کی مارکٹ ویلیو دو سے دس ٹریلین ڈالرز ہے اس بات سے آپ کو یہ اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ سعودی آرامکو کا شائع خاندان کوئی ہلکی چیز نہیں اور اس خاندان کا سب سے طاقتور شخص ہے محمد بن سلمان جنہیں ایم بی ایس بھی کہتے ہیں ویسے تو ابھی محمد بن سلمان کی عمر 35 سال ہے لیکن یہ اتنی چھوٹی عمر میں ہی اپنے والد کنگ سلمان بن عبدالعزیز کے لیے پورا سعودی آرامکو چلاتے ہیں اور اسی وجہ سے وہ دنیا کے سب سے چھوٹے پرنس اور طاقتور انسان مانے جاتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں دنیا کے سب سے چھوٹے پرنس اور طاقتور انسان اپنے پیسے کن کن چیزوں پر خرچ کرتے ہیں گولڈ کار اور گولڈ پرائیوٹ پلینز تک تو بار ٹھیک تھی لیکن سعودی آرابیا کے شائع خاندان نے تو شاہی محلات ہو یا سونے کا بنا ہوا فنیچر یا پھر گولڈ پیٹڈ واش روم ایسی کوئی چیز نہیں جو سعودی آرابیا کے شائع خاندان نے چھوڑی ہو لیکن میں آپ کو اس ویڈیو میں محمد بن سلمان کے خرچوں کے بارے میں بتاؤں گا جن کے ریکارڈز بھی موجود ہیں تو پہلے بات کرتے ہیں محمد بن سلمان کے خریدے ہوئے شاندار محل کی محمد بن سلمان نے دو ہزار پندرہ میں چیٹوئے لویس فوٹی نامی ایک شاندار محل خریدا جو خوبصورت جنگلات کے درمیان چھے سو تیس ایکڑ کے رکبے بر پھیلا ہوا ہے ویسے تو محمد بن سلمان کے لیے یہ محل دوبارہ سے ڈیزائن کیا گیا ہے اور محمد بن سلمان نے یہ شاندار محل تین سو ملین ڈالرز کا خریدا ہے یعنی کہ دو ہزار دو سو اسی کروڑ اور جہاں بات ہو اس گھر کے سسٹمز کی تو لائٹز فاؤنٹینز اور سیکیورٹی وغیرہ سب ایک آئی فون کے ذریعے کنٹرول ہوتی ہے اور اگر آپ اس محل کے فیچرز کی بات کرے تو اس میں انڈور آؤٹڈور پول پرائیوٹ سینیما دو بورڈ رومز اور ایک نائٹ کلپ بھی موجود ہے جب محمد بن سلمان کی پرنسس سارا سے شادی ہوئی تو ویسے تو ان کی شادی میں کافی خرچہ آیا تھا لیکن محمد بن سلمان نے ہنی مون میں بھی کچھ ہلکہ ہاتھ نہیں رکھا محمد بن سلمان پرنسس سارا کو لے کر دو مہینے کے لیے جاپان اور میل تیوز چلے گئے مل تیوز میں محمد بن سلمان نے کوئی چھوٹا موٹا ہوتل بک نہیں کیا تھا بلکہ پورا کا پورا آئیلنڈ ہی بک کیا با تھا جی ہاں صرف اپنے ہنی مون کے لیے جہاں محمد بن سلمان نے اپنی شاندار انٹرنس اپنے پرائیوٹ سی پلین سے کی اور اگر سیکیورٹی کی بات کرے تو اس آئیلنڈ کے آس پاس کوئی گزر بھی نہیں سکتا تھا اور محمد بن سلمان کے پرائیوٹ شیفز بھی اس آئیلنڈ پر موجود تھے ویسے تو محمد بن سلمان کے پاس گولڈ کار اور پلینز کی کچھ کمی نہیں لیکن اگر بات کرے لگجری یارڈ کی تو نیو یارک ٹائمز کے مطابق ایک بار فرانس میں محمد بن سلمان کو ایک یارڈ پسند آئی اور محمد بن سلمان نے اس یارڈ کو لینے کا فیصلہ کر لیا وہ خوبصورت اور لگجری یارڈ ایک بوٹ یارڈ ٹائکون کی گئی جس نے اپنی یارڈ کے پاس سو ملین ڈالرز مانگے تھے یعنی کہ تین ہزار آٹھ سو کروڑ لیکن محمد بن سلمان کے لیے یہ رقم اتنی کوئی معنی نہیں رکھتی تھی اور انہوں نے یہ یارڈ اسی وقت پاس سو ملین ڈالرز میں خرید لی ویسے اس خوبصورت یارڈ کا نام سرین ہے اور اگر اس یارڈ کے فیچرز کی بات کرے تو اس میں دو ہیلی پیٹس ایک مووی ٹھیٹر دو سویمینگ پول اور ٹبز اور ایک پورا کا پورا جم موجود ہے یعنی کہ وہ ہر چیز جو ایک شاندار گھر میں موجود ہوتی ہے ویسے پینٹنگ تو آپ میں سے ہر کسی کو ہی پسند ہوگی لیکن کیا آپ کو پتا ہے نیو یورک ٹائمز کے مطابق دو ہزار سترہ میں محمد بن سلمان نے لیوناڈو ڈیونسی کی پاس سو سالہ پرانی پینٹنگ کھری دی جس کی قیمت سن کر آپ کا موہ کھلا کا کھلا رہ جائے گا یہ پینٹنگ امریکہ کے ایک آکشن میں بکی اور یہ پینٹنگ دنیا کی سب سے زیادہ مہنگی بکنے والی پینٹنگ ہے اور محمد بن سلمان نے اس پینٹنگ کو چار سو پچاس ملین ڈالرز میں کھریدا یعنی کہ تین ہزار پاس سو کروڑ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر آئی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کرے اور اس ویڈیو کو لائک کرے اور آپ کو آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی پلیس کمنٹ کر کر ضرور بتائے اور آپ لوگوں سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی موسیقی